السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کے سامنے ہم بستری کے ساتھ آداب بتانے والا یہ آداب ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے اور خاص کر کے جو شادی شدازرات ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے اس وجہ سے میں گزارش کروں گا کہ ساری لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں دیکھیں دوستو گھر والے بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا ہے بس شادی کر دی جائے اور بیٹا جو ہوتا ہے اسے بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہم بیوی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں اور ایسی قیفیت میں وہ کام کر لیتے ہیں بیوی کے ساتھ جس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے پر بہت ہی غلط اثر ہوتا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے دوستو دیکھیں دوستو پہلی چیز جو شوہر اور بیوی کو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جب شوہر یعنی دلہا اور دلہن جب پہلی رات ملاقات ہو جسے فوسٹ نائٹ کہا جاتا ہے شب زفاف کہا جاتا ہے جب پہلی رات شوہر اور بیوی دونوں آپس میں ملے تو سب سے پہلے دلہا اپنی دلہن کو اپنی بیوی کو یہ بولے کہ آپ میرے ساتھ دو رکعات نماز شکرانہ میرے پیچھے پڑھئے اور شکرانے کی نماز کیسے پڑھنی ہے اسی طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے عام نمازیں پڑھی جاتی ہے بس اس میں نیت میں صرف اور صرف شکرانہ نفل بڑھا دینا ہے جیسے نیت کی میں نے دو رکعات نماز نفل شکرانے کے طور پر واسکہ اللہ تعالیٰ کے محمی راکعبہ شریف کی طرف اللہ وقت پر یہ کہنا ہے بس اتنا ہی آپ کو کہنا ہے نیت باندھ لینی ہے اور جس طریقے سے شوہر رکعوں میں جائے گا تو پھر بیوی بھی رکعوں میں جائے گی جب شوہر سجدے میں جائے گا یعنی شوہر کو دیکھتے دیکھتے بیوی بھی اسی طریقے سے نماز ادا کرے گی اس نماز کو پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا باکہ دونوں کی ازدواجی زندگی ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہے گی اور حدیث پاک میں اس کے حوالے سے کیا ذکر ہے وہ آپ سنیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو تم اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے دو رکعات نماز پڑھے اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے میرے اہل میں یعنی میری اولاد ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما اے اللہ جب تک ہمیں اکٹھا رکھ خیر پر اکٹھا رکھ اور جب ہمارے اندر جدائی ہو تو خیر ہی پر جدائی کر یہ دعا آپ کو ضرور کرنی ہے شب زفاف کی نماز پڑھنے کے بعد اور دوسری چیز بیوی سے ہمسری کرتے وقت جو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ بیوی سے ہمسری کریں تو ہمسری سے پہلی کی دعا آپ ضرور پڑھیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کے اندر جوش بڑھ جاتا ہے جب بیوی سے ہمسری کرنے کے بلکل قریب ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جب بھی آپ بیوی سے ہمسری کے لیے قریب ہوں تو دعا ضرور پڑھیں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے بچے پر شیطان کا اثر نہیں ہوگا شیطان کے مکروف فریب سے بچے گا اور آپ کا پیدا ہونے والا بچہ ذہین اور ہوشیار ہوگا وہ دعا کونسی ہے آپ لکھ لیں اور یاد بھی کر لیں بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا جس کا مطلب ٹرانسلیٹ اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور تو ہمیں جو اولاد عطا کر اسے بھی شیطان سے بچا اس کے حوالے سے حدیث پاک میں کیا ذکر ہے وہ آپ سنیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بیوی سے جمع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے یعنی بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یہ دعا پڑھ لے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا شیطان اسے کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا کبھی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا تو یہ باتیں کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا بلکہ خود نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ دعا جو پڑھ کر کے بیوی سے ہم بستری کرے گا پیدا ہونے والا بچہ بلکل صحیح اور شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو یہ دعا آپ کو ضرور پڑھنی ہے اور تیسری چیز جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جمعہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت ہی ضروری ہے یعنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اگر وہ دعا آپ کو یاد نہ ہو تو کتابوں میں آتا ہے کہ کم از کم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد ہوگا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے آپ ضرور پڑھیں اس سے پیدا ہونے والے بچے پر کوئی غلط اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی حمل ٹھہرنے میں کوئی دلقت ہوگی ٹھیک ہے تو ان باتوں کا آپ ضرور خیال رکھیں اور چوتھی چیز جس کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جمعہ کے وقت بلکل ننگا ہونا ممنوع ہے بہت سارے لوگ گرمی میں یا تھنڈی کے موسم میں کیا کرتے ہیں رضائی وضائی بلکل اتار دیتے ہیں یا گرمی میں گرمی کی وجہ سے پنکھے وغیرہ شالو کر لیتے ہیں اور میاں بیوی دونوں برہنہ ہو کر کے مکمل ننگا ہو کر کے آپس میں ملتے ہیں اور ہم بسری کرتے ہیں تو یہ طریقہ آپ کو جان لینا بہت ضروری ہے شریعت نے اس چیز کو منع کیا ہے ٹھیک ہے ایسا کرنے سے میاں بیوی اور بچے پر کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے اس وجہ سے یہ کام ہرگز نہ کریں ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا کپڑا اتار کر کے برہنہ ہو کر کے ہم بسری کریں تو پھر ایسے کیفیت میں آپ کیا کریں کہ اوپر سے کوئی کپڑا اوڑھ لیں سمجھ رہے ہیں کوئی چادر اوڑھ لیں یا کوئی پتلی چیز اوڑھ لیں جس سے پورا جسم نظر نہ آئے ٹھیک ہے یا آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور آپ کریں کہ آپ اپنے روم کی لائٹ مکمل طور پر بند کر دیں اس طور پر روم میں اندھیرہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ بھی صحیح طور پر نظر نہ آئے اگر ایسا آپ کمرے کو بنا لیتے ہیں تو پھر ایسے کیفیت میں برہنہ ہو کر کہ آپ بیوی سے ہمیسری کر سکتے ہیں کوئی ہرش کی بات نہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کمرے کی لائٹ بھی جلتی رہے اور ہم بیوی سے ہمیسری کریں تو یہ کوئی ناجائز حرام اور گناہ والا کام نہیں ہے لیکن اس سے بچنا چاہیے شریعت نے اس کو منع کیا ہے ٹھیک ہے ان باتوں کا خیال رکھیں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد رمایا کہ انسان کو جانوروں کی طرح ہمیشہ ننگا نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کا بھی لحاظ انسان کو رکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد پچھویں چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ حائز کی حالت یعنی عورت کو جو ماہواری کا خون آتا ہے اس میں بیوی سے آپ ہمیسری اس وقت نہیں کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے نفاس یعنی جب عورت بچی کو پیدا کرتی ہے تو عادت کے مطابق ایک مہینہ یا دو مہینہ اس کی شرمگاہ سے خون کا آنا جاری رہتا ہے تو ان وقتوں میں آپ بیوی سے ہمیسری نہیں کر سکتے ہیں جب تک خون کا نکلنا مکمل طور پر بند نہ ہو جائے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ حائز کی حالت جو عورتوں کی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے گندگی پلید چیز باہر نکالنے والی ہوتی ہے جو عورت کے پیٹ میں بچے دانی میں جو گندگی ہوتی ہے مہینے میں عادت کے مطابق چار دن پانچ دن نکلتا رہتا ہے تو ان وقتوں میں اگر شوہر بیوی سے ہمیسری کرتا ہے تو ایسی قیفیت میں شوہر کو بہت ہی بڑی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے بیماری ہونے کا اندیشہ ہے اور ساتھی ساتھ عورت کو بھی نقصان ہے اس حالت میں اگر شوہر بیوی سے ہمیسری کرتا ہے اور نفاظ کی حالت بھی اسی طرح ہے اس وجہ سے عورت جب حیز کی حالت میں ہو یا نفاظ کی حالت میں ہو تو ان وقتوں میں شوہر بیوی سے ہمیسری ہرگز نہ کرے اس کے علاوہ حیث کی حالت میں جب ہو یا نفاس کی حالت میں عورت ہو تو اس وقت کھانا پینا ساتھ میں شوہر بیوی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شوہر اپنے بیوی کے چہرے کا بوسا لے سکتا ہے بیوی سے مل سکتا ہے ساری چیزیں کر سکتا ہے لیکن بیوی سے حیث کی حالت میں پیریٹ کی حالت میں ہمیسری نہیں کر سکتا ہے اور چھتی چیز جس کا خیال لگنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس چیز کو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کی گندگی کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے اور نہ ہی آپ کے مائنڈ میں ایسا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ بیوی کے پیچھلے والے حصے میں یعنی پیچھے کے مقام میں ہمیسری کرنا بیوی کے پکھانے والے مقام میں آپ کبھی بھی ہمیسری نہ کریں اور نہ ہی اس چیز کا آپ ذہن میں تصور بھی کریں چونکہ یہ ایک بہت ہی بے شرمی اور بہت ہی گھٹیا عادت ہے آپ سوچیں نا اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بیوی کے جسم میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جو شوہر کی فائدے کے لیے ہے بیوی کے آگے کا جو مقام ہے جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ چیز فائدہ اٹھانے والی چیز ہے لیکن اس چیز کو چھوڑ کر کے خلال چیز کو چھوڑ کر کے حرام چیز کے پیچھے پڑنا یہ کہاں کی اقل مندی ہے اب بتائیے نا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے خلال خسی کا گوشت رکھا جائے آپ اس چیز کو چھوڑ کر کے آپ حرام سوبر کے گوشت میں پڑ جائیں اس کی مثال ایسی ہے اس وجہ سے آپ ہرگز ہرگز بیوی کے پیچھے والی مقام میں ہمسری نہ کریں چونکہ اس بدفعلی کی وجہ سے پچھلی قوم قومِ لوت پر اللہ رب العزت کا عذاب اس وجہ سے آیا چونکہ وہ لوگ پیچھے کے مقام میں ہمسری کرنے کی عادی بن چکے تھے اس وجہ سے اللہ رب العزت کا قہر آیا اللہ رب العزت کا عذاب آیا اور وہ پوری بستیاں حلاق ہو گئیں برباد ہو گئیں اس وجہ سے آپ کو ہرگز ہرگز یہ بے شرمی والا کام اور گھٹیا کام نہیں کرنا ہے بیوی کے آگے والے مقام میں آپ ہمسری کریں پیچھے والے مقام میں ہرگز نہ کریں کسی بھی صورت میں پیچھے کے مقام میں ہمسری کرنا جائز نہیں ٹھیک ہے تو ان باتوں کا آپ خیال لکھیں اور ساتھویں چیز جس کا خیال لکھنا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ آپس میں جو میاں بیوی کے درمیان جو راز والی باتیں ہیں وہ باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے بہت ساری لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دوست ہوتے ہیں نا تو رات میں بیوی سے ہمسری کریں گے اور وہی باتیں جو میاں بیوی کے درمیان رات میں ہمسری کے وقت ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بہت زیادہ بے شرمی والا کام ہے بہت ہی گھٹیا کام ہے چونکہ دوستوں آپ سوچیں نا وہ آپ کی بیوی ہے آپ جو دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ راز والی باتیں ہیں یہ باتیں دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کری جاتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی سخت وعیدیں ہیں اس وجہ سے آپ کو ہرگز ہرگز ایسا کام نہیں کرنا ہے بہی دوست ہیں تو وہ اپنی جگہ ہیں اگر ایسے دوست آپ نیپال رکھے ہیں جو ان چیزوں کو سننے کے شوقین رکھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ دوست کس کٹیگری کے ہیں مرد کو بھی خیال لکھنا ضروری ہے اور عورت کو بھی یہ باتیں خیال لکھنا ضروری ہے مرد حضرات خیال لکھے اور عورتیں اپنی صحیحیوں کو بتاتی رہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے مرد اور عورت دونوں کا ان باتوں کو خیال لکھنا اور یہ باتیں راز میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ باتیں شیئر کرنے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے حدیث پاک میں ذکر ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین درجے میں ہوگا نبی پاک علیہ السلام میں کیا رشاہ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص بدترین درجے کے ساتھ ہوگا جو بیوی سے جمع کرنے کے بعد اس کا راز افشا کرے یہ ساتھ باتیں آپ کو خیال لگنا بہت ضروری ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ شادی شدہ حضرات تک ضرور پہنچائیں تاکہ سارے لوگ یہ باتیں خیال رکھ سکے اور کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں غلط ہیں وہ ساری چیزیں خود سمجھ سکے اس کلپ کو شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ